گرے گیا آپ بنگلہ دیش کی جو بات کر رہے سراسر بلوچیوں کے ساتھ ظلم ہیں زیادی ہو رہے ان کے آپ ان علاقوں میں جا کے دیکھ لو ان کے ترقی وہ ہم سب ستر سال پیچھے بلوچی جی بلوچستان میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہو خود بھی کبھی جا کے دیکھ لو آپ کے پاس کیمرہ ہے آپ ان کو دکھا سکتے ہو پھر آپ لے لو یہاں پہ کے پی کے میں ٹھیک ہے یہ بھی وہ بھی ہمارے بھائی تھے بنگالی جو ہوتے ہیں وہ ہمارے بھائی تھے وہ کون تھے وہ بھی پاکستان نکلا دے تھے زیادی ہم نے کیا ایک بندے کے پاس آئے تھے ایٹی سکس سیٹے اور دوسرے کے پاس ایک سو ساٹھ لگ بک سیٹے تھے تو حق اس کا تھا ایک سو ساٹھ والا اب یہاں پہ یہ بات کر رہے ہو ظلفقار علی بھٹو کی اور شیخ مجیب الرحمان کی یہ ہمیں دکھائے گا کہ شیخ مجیب الرحمان غدہ رہے وہ اصل کے ہیروت یہ جو بھی ہسٹری کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو ہسٹری میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نائنٹین سیونٹی ون کے اندر پاکستان کے نوے ہزار فوجی آہ انہوں نے وہاں پہ ڈھاکہ کے اندر سرنڈر کیا تھا وہ اس میں بھی دیکھیں نا کہ جو لوگ اس ٹائم میں ہمیں واضح دے رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے مارا ساتھ نہیں دیا اس ٹائم وہی 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 کہ ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کریں جو بھی کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو جب یہ ٹائم آیا تو وہ کوئی بھی ہمارے ساتھ کھڑا رہی نہ ہوا شراط کیے کون تھے کون تھے ہمارے جنہوں نے ہمیں ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس میں امریکہ شامل تھا آواز ہی کہ آپ ان کے پر چڑھائی کریں جو اس ٹائم فوج کے جو بڑے آہ لیڈر تھے ان سب کو یہی آواز تھی کہ آپ ان پر چڑھائی کریں اور جو انہوں نے بغاوت بغاوت کی ہے اس کو اس کو روکنے کی کوشش کریں لیکن وہ نہیں روک سکے اس کو اور جو اس نے سادش کی ہے وہ انڈیا نے کی ہے مطلب ہمیں معافی مانگنی نہیں چاہیے بلکل نہیں بلکل اس پر ایک ایک لفظ بھی اسمال نہیں کرنا چاہیے معافی تو بڑی دور کی بات ہم تو کہا رہے ہیں اگر آپ معافی مانگیں گے تو ہمیں کیا ضرور ہے تو ہم پاکستانیز ہیں لیکن حقیقت اس ہی چیز میں ہے کہ ہمارا کولیٹرل جو ڈیمیج ہوا سکوتے ڈاکہ جو ہوا وہ ہر فیلڈ میں یعنی ہم جو ہے وہاں پہ ایک ہماری جو ہے معاشی طور پہ ہم اس کو نہیں پروائیڈ کر سکے ہماری پولیٹیکل انسٹیبلیٹی جو تھی ہماری جو ایک نومیکل انسٹیبلیٹی پھر وہاں پہ جو ہم نہیں پہنچ پائے پھر ہمارا جو ہے ہم آپس میں بھی کارڈینیشن جو ہے وہ نہیں کر پائے تو وہ ہم ہمیں صحیح بات کہنی چاہیے اور وہ یہی ہے جی کہ ہم نے بنگالیوں کے ساتھ اس ٹائم پہ زیادتی کی ہے شیخ مجیب الرحمن اور جو ان کے پرائیمنیسٹر تھے سر بنگلہ دیش کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہم سے معافی مانگے جو پاکستان نے اکتر کے اندر ہم سے سلوک کیا تھا ہمیں ہمارے حق نہیں دیئے تھے اور کافی جو انہوں نے ہمارے سے غلط سلوک کیا تھا ایسا پاکستان نہیں کیا لگتا آپ کو کہ ہمیں واقعی معافی مانگنی چاہیے یا ہم نے کچھ غلط نہیں کیا تھا بات سب سے پہلے بات تو یہ ہے یہ لوگ کہہ رہے پاکستان کلمے کے نام پہ بنے لا تو میں اس چیز کو اس لئے رت کرتا ہوں کہ اگر کلمے پہ نام پہ بنا ہوتا تو بنگلہ دیش پھر کیوں ٹوٹا پھر بنگال کیوں ٹوٹا ہم سے تو اس لئے اس کا کوئی وہ نہیں ہے لوگ کہتے غزوہند ہم لڑیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اس طرح کوئی شنیئیں غزوہند کہہ پاکستان نہیں لڑنا اس میں پچاس ساٹھ مالک آئیں گے لڑیں گے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ بکائر اگیا آپ بنگلہ دیش کی جو بات کر رہے سرا سر بلوچیوں کے ساتھ ظلم ہیں زیادی ہو رہے ان کے آپ ان علاقوں میں جا کے دیکھ لو ان کے طرح کی وہ ہم سب ستر سال پیچھے بلوچی جی بلوچستان میں آپ جا کے دیکھ سکتے خود بھی کبھی جا کے دیکھ لو آپ کے پاس کیمرہ ہے آپ ان کو دکھا سکتے ہو پھر آپ لے لو یہاں پہ کے پی کے میں ٹھیک ہے یہ بھی وہ بھی ہمارے بھائی تھے بنگالی جو ہوتے وہ ہمارے بھائی تھے وہ کون تھے وہ بھی پاکستان نکلاتے تھے زیادی ہم نے کیا ایک بندے کے پاس آئے تھے ایٹی سکس سیٹے اور دوسری کے پاس ایک سو ساٹھ لگ بک سیٹے تھے تو حق اس کا تھا ایک سو ساٹھ والا اب یہاں پہ یہ بات کر رہے ہو ذل فقار علی بھٹو کی اور شیخ مجیب الرحمان کی یہ ہمیں دکھائے گا کہ شیخ مجیب الرحمان غدار ہے وہ اصل کے ہیرو تو وہی تھا غدار نہیں تھا ٹھیک کیونکہ ملک جس بندے کے پاس ہولڈ آ جائے ٹھیک ہے اس کو تخ پہ بٹانے سے یہاں پہ آپ میکسیم لوگوں سے پوچھو گے وہ یہ کہیں گے کہ شیخ مجیب غدار تھے غدار تو دیکھنا یہ پہ تو تو آج کل پاکستان میں آہاں میں کوئی بندہ کہہ رہے تھے کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی وہ غدار ہے ٹھیک ہے وہ کوئی مولوی کے خلاف بات کرتے تو ہی نیادالک لگ جاتا ہے اجدادالت کے خلاف بات کر رہے اس طرح سو بات ہوتا ہے اس پہ تو یہ اصل مائنڈ گیم چل رہے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں چلتے تو یہاں کچھ زیادہ میں بھی بات کیا کہ بلوچیوں کے بلوچستان چلے جو وہ ہم سے ستر سال پیچھے ہے لیکن ہم ان سے سوئی گیس لے رہے ہیں لیکن وہ ہم سے پھر سوئی گیس کا جب مطالبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی ہم سے ہی آپ ہماری چیز لے رہے اور وہ چیز ہمیں نہیں ملے رہی مطلب سوئی گیس ہم بلوچستان سے لیتے ہیں اور وہ بلوچستان میں نہیں ہے سوئی گیس تو بھی ویری آنیس جی ہم پاکستانیز ہیں لیکن حقیقت اسی چیز میں ہے کہ ہمارا کولیٹرل جو ڈیمیج ہوا سکوتے ڈاکہ جو ہوا وہ ہر فیلڈ میں یعنی ہم جو ہے وہاں پہ ایک ہماری جو ہے معاشی طور پہ ہم اس کو نہیں پروائیڈ کر سکے ہماری پولیٹیکل انسٹیبلیٹی جو تھی ہماری جو ایکنومیکل انسٹیبلیٹی پھر وہاں پہ جو ہم نہیں پہنچ پائے پھر ہمارا جو ہے ہم آپس میں بھی کورڈینیشن جو ہے وہ نہیں کر پائے تو وہ ہم ہمیں صحیح بات کہنی چاہیے اور وہ یہی ہے جی کہ ہم نے بنگالیوں کے ساتھ اس ٹائم پہ زیادتی کی ہے شیخ مجیب الرحمان اور جو ان کے پرائیم منسٹر تھے ان کو ہم نے نہیں آنے دیا ہے اور ان کو ہم نے تو یہ ہے کہ وہی چیزیں ریوائز ہو رہی ہیں ابھی بھی بلکل وہی چیزیں ریوائز ہو رہی ہیں ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں سکھا اپنی کوئی اصلاح نہیں کی ہے شیخ مجیب کیا بات کر رہے ہیں ابھی پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں تو میجورٹی جن کو نہیں پتا وہ ان کو گدار ڈکلیئر کرتے ہیں کہ بھائی وہ پاکستان کے گدار ہیں انہوں نے پاکستان کو دو ٹکڑے کیا لیکن اگر ہم ان کی ہسٹری پڑھیں تو شیخ مجیب الرحمان جو تھے وہ قائد اعظم کے ساتھی بھی تھے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے چلیں فاطمہ جنہ کے بھی وہ ساتھی تھے فورٹی سیون کی جو جنگ ازادی تھی اس کے اندر بھی ان کا کافی مذہب کانٹریبیوشن رہا تھا اس کے بعد بھی وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کافی کام کرتے رہے ہیں لیکن ایسی کی آخر وجہ بنی کہ سکسٹری فائف کی جنگ میں جہاں پہ ہمارے پاس وہاں سے بڑے مشہور مشہور نام ہے فائٹر پائلٹ جو تھے وہاں پہ سکسٹری فائف کی جنگ ہمارے کٹھے لڑتے ہیں اور چھ سالوں کے اندر جو ایسی حالات پیدو ہو جاتے ہیں کہ وہ ہم سے الگ ہونے کا مطالبہ کر جاتے ہیں مجیب وہی ہوا نا جی جو ابھی ہو رہا ہے کہ جو الیکٹرکل الیکٹرولل پول جو تھے نا اس میں وہ لوگ بھاری اکثریت میں تھے لیکن شیخ مجیب اور ان کی جو مکتی باہنی ہے وہ لوگ بھار بھاری اکثریت میں تھے اور وہ اس پہ انہوں جیت لیکن ان کا جو ڈیو حق تھا وہ ہماری اسمبلیز نے انہوں نہیں دیا تو انڈر جو جو ڈیموکریسی کی جو شکست بھی تھی وہ ٹھیک ہے جی جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک ہیں تو ہم مہارے تو جتنے بھی ابھی اگر آپ یہاں پہ بات کریں گے تو کافی ساری عوام جا وہ یہ بات کرتی ہے کہ نہیں بھائی یہ پاکستان کی گلتی نہیں تھی یہ بنگالیوں کی گلتی نہیں تھی یہ جو گلتی تھی یہ انڈیا کی سازش تھی انڈیا نے بیچ میں کوئی سازش کی بنگلہ دیشیوں کا دماغ انہوں نے خراب کیا جس کی وجہ سے بنگالیوں نے ہم سے الگ ہونے کا مطالبہ کیا بھائی بات یہ ہے کہ حقیقت سے کب تک نظریں چُرائیں گے ہمارے گھر میں انسٹیبلیٹی تھی ہمارا پلٹیکل انفرسٹرکچر ہم انہیں جو ہے نا جی وہاں پہ سیکیورٹی پروائیڈ نہیں اس کا پھر فائدہ جو ہے نا جب آپ کے گھر میں چیزیں انسٹیبل ہوں اس کا فائدہ پھر دشمن لیتا ہے یہ تو انڈیا کے بیچ میں سازش تھی جب ہمارا گھر سٹیبل نہیں ہے تو یہ مسئلہ ان کے پاس جانا ہی نہیں تھا جب ہم نے ان کو پلٹیکل رائٹس جو بنتے تھے جو الیکٹرل پول میں وہ ون کیا تھا ان کو ان کا ڈیو حق نہیں ملا ویڈیو بنانے سے پہلے نہ میں ایک ڈیسرچ کر رہا تھا تو اس کے اندر وہ پتہ لگتا ہے کہ جو شیخ مجیب تھے ایسٹ پاکستان کے انہوں نے الیکشن کے اندر ون ٹونٹی سامتنگ ووٹ لیے تھے اور اگر ہم ادھر ویسٹ پاکستان کی بات کریں تو ویسٹ پاکستان میں آول بھٹو کے جو نانا ابو ہیں زلفقال علی بھٹو پی 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 کے بانی ان کے ایٹی سامتنگ ووٹ تھے ایٹی تھری ہیں ایٹی سکس پھر بھی انہوں نے وہ کہا تھا کہ نہیں بھئی حکومت میری بنے گی ورنہ نہیں بنے گی اور اس کے بعد وہاں پہ کافی لوگ ان کے ساتھ ملے اور پھر انہوں نے شیخ مجیب کا جو ہے وہاں سے وہ ختم کر کے ادھر زلفقال علی بھٹو کی گورنمنٹ آئی تھی جی وہی نا جی دھونس داندلی ٹھیک ہے جی اور یہ جو ہے کہ جس کی لٹھی اس کی بھینس وہ چیز ہوئی تب ہوئی اس سے ہم نے کوئی چیز سبق لر نہیں کیا یہ تو ایک آگی نا ہماری پولیٹیکل انسٹیبیلٹی اس ٹائم پہ یہ تو ابھی بھی ہے اس وقت بھی پولیٹیکل انسٹیبیلٹی تو جو ان کے رائٹس تھے وہ ہم ان کو دیتے تھے رائٹس کی یہ حالات ہے جی میں نے اس کے اوپر کافی میری ریسرچ ہے جی رائٹ کے یہ حالات ہے کہ جیسے کراچی میں آپ کے انسٹیبیلٹی ہے جہاں پہ یہاں پہ ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا دھماکے ہوئے ہیں یہی سارا کچھ یعنی آپ یقین کریں ہم نے اتنی اتنی غفلت ہے کہ بالکل وہی سارا کچھ ریوائز ہو رہا ہے سر میں پاکستانی تو پہلے نمبر پہ یہی کہوں گا کہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہماری فوج نے بھی نہیں کی اور ہماری عوام نے بھی نہیں کی اور اس کے لیے اگر پوری دنیا ریسرچ کرنا چاہے تو ریسرچ کر سکتی ہے اور یہ عوام کو بھی پتا ہے اور یہ ہماری فوج کو بھی پتا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا پہلے نمبر پہ اور اگر اس کو آپ ایسے سرچ کرنا چاہے تو ہم جو سرچ کر سکے ہیں جو جو ہمارے تک ابھی نالج میں آیا ہے کہ ہماری فوج نے ایسا کوئی کام نہیں کیا لیکن وہ کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے جو اس وحلے پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی وہ شرارت کی ہے وہ انڈیا نے ہی کی ہے اور انڈیا کی شرارت سمجھ لیں ان کی وہ پالیسی سمجھ لیں کہ انہوں نے اس ٹائم پہ ہمارے ساتھ جو دو نمبری کی ہے نا جس دو نمبری کہیں گے ہم اس کو سیاست کہہ لیں یا سادش کہہ لیں کہ انہوں نے اس کو اپنی یونی فارم جیسے انہوں نے ہماری یونی فارم یوز کی ہماری فوج یونی فارم کہاں سے آیا یہ کچھ چیزیں مشکل تو نہیں ہوتی ایک یونی فارم بنانا کوئی مشکل تو نہیں ہے کسی ملک کے لیے اگر ایک ملک ایک بم بنا سکتا ہے تو ایک یونی فارم بنانا تو کوئی مشکل نہیں ہے تو اس کو کپی کرنا یونی فارم کو کپی کرنا یہ جو بھی ہسٹری کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو ہسٹری میں میں پتا لگتا ہے کہ نائنٹین سیونٹی ون کے اندر پاکستان کے نوے ہزار فوجی انہوں نے وہاں پہ ڈھاکہ کے اندر سرنڈر کیا تھا وہ اس میں بھی دیکھیں نا کہ جو لوگ اس ٹائم میں ہمیں آواز دے رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے مارا ساتھ نہیں دیا اس ٹائم وہی 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 کہ ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کریں جو بھی کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو جب یہ ٹائم آیا تو کوئی بھی مارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا نوے ہزار فوجی سر بہت بڑی اماؤنٹ ہے سر ہمارے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا شراط کیے کون تھے کون تھے جنہ نے ہمیں کہا ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس میں کو روکنہ ہی کوشش کریں لیکن وہ نہیں روک سکے اس کو اور جو اس نے سادش کی ہے وہ انڈیا نے کی ہے ہمیں معافی مانگ نہیں چاہیے بلکل نہیں بلکل اس پہ ایک ایک لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے معافی تو بڑی دور کی بات ہے اگر آپ معافی مانگیں گے تو کام آگے گڑے گا ہمیں کیا ضرورت ان سے معافی مانگنے کیا جب ہم نے کیا ہی نہیں ہے اگر آپ نے بڑوں نے کام نہیں کیا تو ابھی آپ اس پہ معافی مانگنے کے حق دار ہیں اگر آپ کے آپ کے بڑوں نے کیا ہو اور آپ اس پہ فالو کرو کہ یار یہ ہمارے بڑوں سے گلتی ہوئی ہے تو پھر تو مافی منگ نہیں بنتی ہے اور اگر آپ یہ فالو کریں اس کو چیک کریں اس کو سچ کریں کہ یار ہمارے بڑوں سے ایسا کوئی کام نہیں ہوا یہ ہمارے خلاف ایک سازج تھی جو آپ کو بھی معلوم ہونی چاہیے ان کی سازج تو کامیاب ہوگئی لیکن اس پہ ہمیں زیادہ بات یہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے کیے کی ہے ہمارے خلاف سازج ہوئی ہے یہ بات ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمارے خلاف سازج تھی اور یہ سازج انڈیا کی کامیاب ہوئی ہے لیکن ہمیں ایسا کوئی بات نہیں کرنی چاہیے ایسا نیشن کچھ بھی لرن نہیں کیا اور آپ اللہ تعالی ہم پاکستان کا اچھا چاہتے ہیں لیکن جو ہم کر رہے ہیں جو کہ ہم اپنے سب غلطیوں سے سبق حاصل نہیں کر رہے ہیں اگر ہم بات کریں تو انڈیا is doing a huge investment in بنگلہ دیش ان کی آپس میں bilateral trade بھی چال رہی ہے ان کی آپس میں کافی سارے project سے بھی کام ہو رہا ہے پاکستان کو وہ اتنا prefer نہیں کرتے انڈیا کو وہ زیادہ prefer کرتے ہیں اگر ہم پاکستان کے according to ان کو دیکھیں جب stability نہیں ہوگی جب امن نہیں ہوگا جب ان کے ساتھ business کر کے زیادہ profit ملے گا تو اب آپ ساری منڈی اور سارا جو ایکنومکس کا جو ہے نا جی ہم تو ہمارے جہاں تو کوئی investor آئی نہیں رہا نا آپ کی اپنی جو منڈیوں کے حالات دیکھیں ہم نارے تو import اور export کے تو ہمارے ڈوپتے کو تنکے کا سارا ہمارے بہت برے حالات ہیں جی اور یہ جو ہے وہاں پہ جو اپنے گھر in house ہم اپنی changes کریں گے اپنے چیزیں order میں لائیں گے تو اس کا result پھر ہمیں یہ ملے گا کہ پھر investor بھی یہ آئیں گے چیزیں بھی بہتر اور اگر ہم نے یہ جگلتی ہیں ایسے revise کرتی رہے اور امید تو نہیں ہے جو ہمارا political infrastructure ہے بہتری ہوگی امید تو نہیں ہے لیکن ہم تو پاکستانی ہیں ہم عوام ہیں ہم اپنے ملک اچھا چاہتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اگر بات کریں تو بلوچستان کے اندر بھی freedom moment چال رہی ہے سندھ کے اندر بھی freedom moment چال رہی ہے سدھو دیش کے حوالے سے بلوچستان کے اندر بھی چال رہی ہے گلگز بزلستان کے اندر بھی چال رہی ہے کہ بھائی اگر آپ ہمیں ہمارے rights نہیں دے سکتے تو مہربانی کر کے ہمیں الگ کر دو لگ رہے آپ کو کہ ہم اسی طرف خدا نہ خواستہ جا رہے ہیں بہت برا انجام ہونے والا ہے یہ مقتی باہنی revise ہو رہی ہے مقتی باہنی کی جو struggle ہے اس کو آپ دیکھیں تو یہ جو آپ بیچ بیچ کی struggles بتا رہے ہیں اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے ہاؤس آرڈر میں نہیں کرتے economical policies ٹھیک نہیں ہوتی ہیں تو اس کا end result بہت قریب جو ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے یہی ہے کہ ملک ٹوٹ جائے گا جیسے سکوتے ڈھاکا ہوا تو یہاں پہ بھی اور پھر جب ہم آرڈر میں نہیں ہوں گے تو اس کا دشمن بھی فائدہ لے گا جیسے وہاں پہ ہم نے stability وہاں پہ ہم نے جو political due right بنتا تھا وہ ہم نے مجیب و رحمان کو نہیں دیا پھر اس کا انڈیا نے فائدہ لیا اور اس نے توڑ کے رکھ دیا اسی طرح سے جب ہم یہاں پہ اپنا ہاؤس آرڈر میں نہیں لائیں گے سب کو مل ملا کے نہیں چلیں گے دیموکریسی letter and spirit نہیں revive کریں گے تو کیا ہوگا کہ جو ہمارے نراز لوگ ہیں ان سے ہمارا دشمن مل کے ہمارے ملک کو توڑے گا اور جو نظر آرہا ہے کہ ہماری political vision نہیں ہے کوئی party اتنا deliver نہیں کر پا رہی ہے تو نظر کیا آرہا ہے کہ نظر کیا آرہا ہے کہ اس کا جو ہم کر رہے ہیں اس کا result بہت برا ہے اور جب تک ہم اپنے آپ کو change نہیں کریں گے تو تب تک کوئی بہتری آنے کی نئی نظر آرہی ہے جو ہماری جس طرف ہے جس طرف ہماری direction ہے وہ بڑی غلط ہے ہمیں direction change کریں گے ہمیں اپنی جو direction ہے وہ پہلے right path پہ لے کے جانی پڑے گی پھر ہی ہم ان سارے خدشات جو ہمیں اس وقت خطرے لاحق ہوئے ہیں ہم ان سے باہر آ سکتے ہیں ہمیں اگر آپ سے one liner پوچھوں کیا ایزا پاکستانی پاکستان کی گورنمنٹ کو بنگالی گورنمنٹ سے apologize کرنا ہے یہ is for 70-71 میں کہتا ہوں جی in house جہاں جہاں غلطیاں ہوئیں سب مل کے بیٹھیں ایک جگہ پہ سب political infrastructure جو economically ہم نے 50 سال سے کھا رہے ہیں لوگوں سے لے کے کھا رہے ہیں ابھی کوئی ہمارا جو budget deficit ہے وہ صرف کرزہ کب تک یعنی ملک جو ہے پھر آئی ایم ایف پہ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اور revolution جو ہے اس کا حل ہے اور جو criminal اناصر ہیں وہ چاہے عدلیہ میں ہیں وہ چاہے بیوروکریسی میں ہیں وہ چاہے آرمی میں ہیں یہیں بھی ہیں ان کو قرار واقعی سزا ہم نہیں دیں گے اور ملک میں کالی بھیڑوں کو ہم جو ہے ان کے منطقی انجام تک نہیں پہنچائیں گے تو اور ابھی بہت ہونے والا ہے وہ جو بہت برا ہونے والا ہے اور ہم پاکستانی ہیں یہی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی چہر آئے گا جو پاکستان کے لئے بہتر ہوگا اور ہمارے لئے بہتری اور سکوتے دھاکہ جو ہے فال آف ڈھاکہ وہ چیز ریوائز نہیں ہوگی ہم اللہ سے دعا بات یہ ہے اس طرح میرے ساتھ بھی ہو رہی میرے میرے کیپی کیم میں بجلی تیار ہوتا ہے کہ تربیلہ ڈیم ہو گیا اور بھی کئی ڈیم اس طرح کے ہیں ایمن ڈیم ہے جو بھی ڈیم ہے یہ نام باقاعدہ کوئی بات نہیں اس پہ کئی ڈیم اس طرح وہاں پہ کیپی کیمیں ہیں وہاں پہ لائٹ اکثر نہیں ہوتا اور جو بقائے جو بل کی جو بات ہے ہم اتنا دے دیں جتنا آپ کا پہلا حق اس پہ ہم آ رہیں اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی چیز بند رہو آپ کے گھر کے پاس کوئی چیز تیار ہو سب سے پہلا حق آپ کا ہے اس کے بعد میرا ہے کہ ہم بھائی ہیں لیکن اس بھائی کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے جس گھر سے بندہ کوئی چیز لے رہا ہے لیکن آپ مجھے ایک باہ بتاؤنا آپ نے سیاسی بات تو کر دی کہ ووٹ ان کے زیادہ تھے ہمارے کام تھے ذلفکار علی بھٹو کے کام تھے اس کے علاوہ کیا ایک سیاسی وجہ سے ہم نے اتنا ظلم کیا اگر دیکھا جائے ہندستان بھی ہم کشمیر میں کشمیر بنا رہا تھا کشمیر دے تو وہ پاگل کے بچے پاکستان کے ساتھ الحق کرے گا ان کو تیس روپے میں آٹھا مل رہے ہیں ہم زلیل ہو رہے ہیں کسی کو آٹھا نہیں ملتا ٹرک کے پیچھے ڈیٹھ سو روپے کلو مل رہے ہیں تو وہ پاگل ہمارے ساتھ آئے گا یا تمہارے گھر میں تمہارے محلے میں تین سو روپے کلو مل رہا ایک چیز ہے میرے پاس پچاس کا ملتے تو میں پاگل ہوں تمہارے ساتھ یاری دوستی رکھوں گا میں کہوں گا یار میرا ادھر ٹھیک ہے تم اپنا کام رکھو میں اپنا کام رکھتا ہوں اس وقت ہم اگر بنگلہ دیش کی بات کریں جو ہم سے الگ ہوئے ابھی پچاس سال ہوئے ہیں اس کو الگ ہوئے ہوئے وہ اس وقت انڈسٹری وہاں پہ بھوم پہ جا رہی ہے ایک بلندی پہ جا رہی ہے اگر وہاں پہ بات کریں باقی ساری ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو وہ ٹیکنالوجی میں بھی پاکستان سے بہت آگئے انفرسٹرکچر کے حوالے سے تو بنگلہ دیش انفرسٹرکچر میں بھی ہم سے بہت آگئے تو وہ تو آج کل یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے بہت اچھا گا لیا جو پاکستان سے الگ ہو گئے اصل میں ہم اس بات ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ ابھی پاکستان میں بھی یہ ٹرین چل ہے پختون کا پنجابی سندھی بلوچی گلگتی کا یہ ٹرین چل رہا ہے پچھلے دنوں میں بھی دیکھ رہا تھا پختونستان کی آوازیں لگ رہی تھی بلوچستان کی آوازیں لگ رہی تھی پنجابستان کی آوازیں گلگستان کی یہ سندو دیش کی بھی آوازیں لگتی رہتی ہے پہلے جو ہم انیس سو سنتالیس میں آزاد ہوں تو اس وقت صرف دو قوم بھی ہوا کرتا تھا ایک بنگالی تو ایک پاکستانی ہم سب پاکستانی ہوتے تھے اب پنجابی آگیا پختون آگیا وہ آگیا یہ آگیا ہم کہہ رہے ہیں جتنا گھر میں زیادہ بین بھائی ہو جتنا زیادہ بڑا خاندان ہو اتنا گھر مضبوط ہوتے ہیں میں ابھی بھی ان لوگوں کو کہوں گا جو ابھی بھی ملک کے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں وہ کوئی بھی دارے سے ہو پاکستان سے ہو یا سیاستدان ہو کوئی بھی ہو میں ان کو یہ میسیج دوں گا کہ خدا کے لئے اپنے ملک کے اوپر رحم کر اپنی گر کے اوپر رحم کرو نہیں آپ مجھے یہ بتاؤ رحم تو وہ کریں نہ کریں یہ تو ان کا مسئلہ ہے ہمیں بنگلہ دیش سے معافی مانگنی چاہیے اگر ہم باقاعدہ کر میں آپ سے زیادتی کروں گا اگر آپ مجھ سے زیادتی ہو جائے تو بلکل مجھے ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی تو اگر واقعی اگر اس کا حق تھا اگر اس کا حق تھا سیٹ کا باقی بلکل زیادتی ہوئی کیونکہ ان کے لوگ بھی مر گئے تھے ہمارا پوج بھی ہمارا ملک بھی بدنام ہوئے تھے اس چھوٹے سے واقعے کے ساتھ خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ دوبارہ کوئی اچ طرح واقعہ سامنے پیش آ جائیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ٹوٹ پوٹ کا شکار ہم کہہ رہے پاکستان جوڑے ایک کو بنگالیوں کے لئے کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہتے ہیں بنگالی بھی ہمارے بھائی ہیں بنگالی بھی ہمارے بھائی ہیں آئندہ آنے والا وقت بھی ہمارا دونوں کا بھائیوں کو کٹا ہے لیکن وہ تو انڈیا کو پریفر کرتے ہیں پاکستان کو تو وہ پریفر ہی نہیں کرتے ہیں اصل میں انڈیا تو افغانستان کو بھی وہ کر رہے نا ان کو چیز دیتے ہیں ہم تو دو ٹکے کے بھی نہیں رہے ان کا ٹکے ہم تو دو ٹکے کے بھی نہیں ان دو ٹھکے بھی آگے چلا گیا ہم سے ٹھیک ہے ہم دو ٹھکے بھی بنگالیوں کا دو ٹھکے بھی آگے ہم سے ہم چلا گیا ٹھیک ہے بات یہ ہے افغانستان کو دیکھ لو ڈائی روپے کا تین روپے کا کرنسی پہ چھا انڈیا کا دیکھ چار روپے میں چلے ہم یہاں پہ صرف سیاسی لوگ مداخلت میں رائے یا کوئی بھی کام ہو نا سیاسی مداخلت کی وجہ سے یا کوئی بھی دار ہو یا کوئی بھی یہاں پہ کرپشن بھی کرپشن بارال ہر ملک میں لیکن انصاب کی میں چیز ہوتا ہے انصاب کی یہاں پہ کسی کوئی انصاب نہیں ملتا بنگالیوں سے معافی